بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ فہریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں دوبارت سے آپ کو سوام بریجز کے بارے میں اپ ڈیٹ کیا جائے گا ورکنگ جو ہے ماشاءاللہ سے کافی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے پہلے تو ملتاس روڈ اگر آپ کو دکھاتا چلوں تو مکمل طور پر جو ہے اپریشنل ہے کچھ جو ٹریفک ارواز سائٹ سے آ رہی ہے وہ اسی کی طرف سے آ رہی ہے اور یہ جو بریجز ہے ان پر ورکنگ چل رہی ہے یہ اینڈ پوائنٹ جو ہوتا ہے یہاں پر ورکنگ ہو رہی ہے بریجز کے بیریور جیم کمل طور پر بن چکا ہے جبکہ دوسری سائیڈ بھی جو بریج ہے اس کے اوپر جو ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ٹروزم کے اوپر ورکنگ جا رہی ہے یہ سامنے لیبر جو ہے لگی ہوئی ہے کافی تیزے کے ساتھ ورک ہو رہا ہے جبکہ اس سائیڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فائلز جو ہے وہ باہر آ چکی ہیں زمین سے ابھی اوپر جو ہے پیر بنا کے اوپر ٹروزم جو ہے اس سائیڈ پہ بھی بنایا جائے گا اور نیچے جو ہے سٹون وال بھی بنایا جا رہی ہے بریج کے ساتھ سکتے ہیں جبکہ دوسری سائیڈ اگر آپ کو دکھاؤں تو اس سائیڈ پہ جو ہے کچھ خزید پیر بن رہی ہے اور اوپر مشینری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لگی ہے کریل لگی ہوئی ہے اور یہ بریج جو ہے جو نئے بنے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں سنگل پائل جو ہے یہ پیر اوپر آیا ہے ایک پیر کے اوپر جو ہے گارڈر انسٹال ہوتے ہیں آج کال جو بریج بن رہے ہیں وہ اس دیزائن کے بند رہے ہیں یا تو دو پیر اوپر جاتے ہیں یا پھر سنگل اب یہ سنگل پیر کے اوپر ایک پیر ہے پھر آگے اسی طرح ایک سنگل پیر سنگل سنگل مطلب کر کے تو چار بنائے جاتے ہیں اور ٹوٹل جو ہے پانچ پانچ سپین ہیں ان بریجز کے دوسری سائیڈ کے بریج جو ہے وہ تو پہلے ہی تیار ہو گئے تھے تو ٹرافک جو ہے سائیڈ سے چل رہی ہے اور یہاں پر جو ملتاس روڈ کی انٹرنس ہے اس کی بھی اپ ڈیٹ آپ کو کرتا چلوں تو یہ ورکنگ کافی ساری ہو چکی ہے اس کے اوپر اور جو وال کی ڈیکوریشن کا کام ہے یہ کافیت تک ہوا ہوا ہے اور جو دوسری سائیڈ پر بریجز ہیں ہمراہ ایڈے کی طرف وہ ورکنگ مکمل ہو چکی ہے اور جو انڈر پاس کا ایریا ہے ملتاس روڈ سے درواز سائیڈ پر اگزیٹ کا وہ بھی مکمل ہو چکا ہے اور یہ وہی والا ایریا ہے جہاں پر پہلے جو ہے دربار ہوتا تھا بیٹھت تھی بزرگوں گی اور اس کو مطلب جو ہے ختم کر کے یہاں پر یہ ورکنگ ہوئی ہے یہاں سے بھی جو ہے بڑی گاڑیاں نہیں گزر سکیں گی تس پٹ سے جو انچی گاڑیاں ہوں گی یہ سامنے آپ دیکھ لیں اور اس سائیڈ پر بھی جو ہے یہ پیر کے اوپر ورکنگ چل رہی ہے ماشاءاللہ سے کافی تیزی کے ساتھ بار کو رہا ہے یہ بریج جو آپ کو نظر آ رہا ہے پچاری ٹو ورز روات یہ بھی تقریباً آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں مکمل ہو چکے ہیں بیریئر جو ہے بن چکے ہیں اور بیریئر جو ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست بنا ہے پہلے سائیڈ پر ایک وال ہے اور پھر جو ہے بیریئر ہے یہ جگہ بنی ہوئی ہے پیدل چلنے والوں کے لیے بھی سائیڈ پر چل سکیں گے بھی بلکل آسانی کے ساتھ باقی اس کے جو ہے یہ پاہری جو جو جوڑ ہوتے ہیں ان کے اوپر ورکنگ رہتی ہے باقی یہ بریج تقریباً کمپلیٹ ہے ابھی میں دوسری سائیڈ کا پریج آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ رمالتاس روڈ کی جو انٹرنس ہے اور ابھی میں اسی بریج پر آ چکا ہوں یہ بکچیری ٹوارڈز اراد ٹرافک جا رہی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں سائیڈ بھی بیریئر جو ہے مکمل دور پر ڈیسمنٹل کیا جا چکا ہے اور اس بریج سے نیچے کا ایریا بھی میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتا ہوں جہاں پر جو ہے برکنگ چل رہی ہے پہلے میں دور سے آپ کو دکھایا تھا اور اس سائیڈ پر اگر آپ دیکھیں تو یہ عملتاس روڈ کا جو بریج بن رہے ہیں یہاں پر بلکل چھوٹے چھوٹے بیریئر ہی مطلب وہ گارٹر بنے ہیں ساتھ میں بیریئر انسٹال ہو رہے ہیں کافی سری ورکنگ جو اس کی بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے سائیڈ والز پر ورکنگ چل رہی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں ابھی چل گئے اور اس بریج کے بھی جو جوڑ ہے ان کے اوپر ورکنگ رہتی ہے باقی کافی سری جو ورکنگ ہے باقی کمپلیٹ ہے یہ بیریئر جو ہے توڑا جا رہا ہے اس پول کو جو ہے دوبارہ آگے یہ نیا جو پول ہے اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا اور اس کیٹروزم جو ہے بالکل ریڈی ہے دقیباً چار گارٹر جو ہے ادھر انسٹال کیے جائیں گے باقی مزید جو ہے آگے پیرز بن رہے ہیں ان کے اوپر کافی تیزی یہ ساتھ ورکنگ چل رہی ہے اور اس سائیڈ کا اگر آپ کو بیو کراؤں تو یہ آپ دیکھ لیں یہ تھوڑا قریب چل کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں سٹیل سٹرکچر جو ہے ریڈی ہو رہا ہے ورز کے لیے دوبارہ سے پچھلے دنوں جو والز گری تھے کوئی دو مہینے پہلے ان کو دوبارہ جو ہے بنایا گیا ہے اور یہ اگر میں والز کا ایریہ آپ کو دکھاؤں تو یہ آپ دیکھیں ٹرلنگ کر کے تو پائلز نکالی گئی ہے مٹی کے اندر سے ان کو جو ہے ساف کر کے ان کے اوپر دوبارہ جو ہے والز بنائی جا رہی ہیں بالکل ابھی جو ہے پکا کام کیا جا رہے ہیں پہلے یہ گر کی چکی تھی پرانی والز مکمل طور پر جو ہے ڈیسمنٹل ہو چکی ہیں اور یہ سامنے دیکھیں آپ پائل جو ہے یہاں سے زمین سے لکا لی گئی ہیں ان کے اوپر جو ہے دوبارہ بھی والز بنائی جائیں گی مقاعدہ طور پر جو ہے ڈرلنگ کر کے پائلز ریڈی کی گئی ہیں جبکہ اس سائٹ پر یہ سٹیل سٹرکچر جو ہے ریڈی ہے مکمل دور پر اس کو کنکریٹ کیا جائے گا کافی بڑا جو ہے اس کا نیچے پیٹ بنایا جا رہا ہے اور آگے بھی مزید پائلز بن رہی ہیں ڈرلنگ کا پروسس بھی ساتھ ساتھ چل رہے اور آگے کا آریا جو ہے اس پر کمپیکشن بھی ہو رہی ہے جو مین انٹرنس ہے کافی بڑے آریا میں جو ہے ورکنگ چل رہی ہے اور انیل سی اور ایفٹ بھی ہو ماشاءاللہ سے کافی تیز ورکنگ یہاں پر کر رہے اور آئی کورڈ کے بالکل سامنے سے جو ہے پرانی اس فارٹ ریموو کرنے کا پروسس جو ہے وہ چل رہے اور سائیڈ پر جو وال ہے وہ مکمل طور پر یہاں سے ریموو کی جا چکی ہے اپٹیس منٹل ہو چکی ہے اور ایکسویشن کا پروسس بھی ہوئے یہاں سے جو ہے بھی اس فارٹ ریموو کیا جا رہے یہ بھی آپ اگر ورکنگ دیکھیں یہ کنکریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جو ہے نیچے یہ بیٹ سارا کنکریٹ کیا گیا ہے اور اوپر جو ہے آگے وال بنی ہے کس طریقے سے بنائی گئی ہے ابھی امید کی جا سکتی ہے کہ جو ہے انشاءاللہ دوبارہ نہیں گریں گی کیونکہ کافی زبردست قسم کی قائز جو ہے باہر نکال کے ان کے اوپر ورکنگ ہوئی ہے اور کافی تعداد میں یہاں پر جو ہے لیبر لگی ہوئی ہے انجینئرز بھی جو ہے وہ لگے ہیں اپنے ورکنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ کافی لمبے عرصے تک جو ہے آپ کو سوہاں کے ایریا میں راشنی نظر آئے گا اور مزید تین سے چار مہینے اس ورکنگ پہ لگ جائیں گے جس طرح سے ورکنگ بھی چل رہی ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو سوہاں بریجز کے بارے میں اپ ڈیٹ کرنا تھا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کوئنڈی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ٹریس کر دیں ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس طرح تک دیجئے اجازت اللہ حافظ ملیں گے انشاءاللہ ملیں گے انشاءاللہ